اسلام علیکم ایوریون اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے انہیں کے لئے کیا کوئی سکاللشپس آتی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ٹوٹلی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے اگر ہم اس میں بات کریں قائد عظم انیورسٹی اسلامباد میں اس میں ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے نوٹیفکیشن کے مطابق اس میں فارم ڈی اور ایل ایل بی پروگرامز میں جو ہے وہ لاسٹ ایٹ او فلائی ٹونٹی سیپٹمبر ٹونٹی 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 ٹو ہے اور اس میں آپ ٹونٹی سیپٹمبر تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ ریزلٹ اویٹنگ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اور ان دونوں پروگرامز میں بھی اگر ہم فارم ڈی پروگرامز میں لیں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو اس میں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ میں آپ کے ایف ایسی پری میڈیکل ہونی چاہیے یا آپ کی ایکویلنٹ ڈگری وید ایٹ لیسٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ آپ کی ہ پروگرامز ہے اس کے لیے آپ کی ایف ایسی آر ایکویلنٹ وید ایٹ لیسٹ آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹ ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے لیٹ ٹیسٹ جو ہے یہ ایچی سی اپنی طرف سے کنڈکٹ کرتی ہے اور یہ سپیشلی جو ہے وہ ایل ایل بی سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے تو آپ جو ہے ویزلٹ کر سکتے ہیں ایچی سی کی ویب سائٹس پہ اوپر یہ ان کے انہوں نے لنک بغیرہ دیا ہوا ہے لیٹ ٹیسٹ اگر آپ نے دیا ہے تو ویل این گوڈ ادروائز آپ ان کی ایچی سی کی ویب سائٹس پہ لیٹ ٹیسٹ کے ایمیشنز کے بارے میں انفارمیشنز بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان پروگرامز میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کے لیے سمپلی انہوں نے میتھڈ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس میں جو ٹوٹلی فی ہے اگر آپ حبی بینک میں پی کرتے ہیں تو آپ کو بائی سو پندرہ روپے ہے یا اگر آپ اسکری بینک میں پی کرتے ہیں تو آپ کو بائی سو روپے کے ساتھ آپ کو فی پی کرنی پڑے گی اور قائد اعظم یونیورسٹری کے آپ کو جو ہے وہ آکاؤنٹ میں آپ کو سینڈ کرنی پڑے گی فی چلان جو ہے وہ آپ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے وہ ملے گی اور آپ نے پرنٹ کپی جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کرنی ہوگی اگر ہم اس میں سکولرشپ پر اگنار ڈالیں تو سکولرشپ میں جو ہے وہ آپ کو فنانچل سکولرشپ آپ کو ملے گی اور جو اس کی قائد اعظم یونیورسٹری کی طرف سے ہوگی وہ بھی آپ کو دی جائے گی اور جو سٹوڈنٹس میں سیلف بیس پر ایڈمیشن لیں گے وہ ان کو جو ہے وہ سکولرشپ سو گیرہ نہیں دی جائے گی اور جو اس میں جو ہے وہ اگر آپ سیلف پر ایڈمیشن لے بھی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ان کی سکولرشپ سو گیرہ آپ ان کے گین نہیں کر سکیں گے this is the official website of قائد اعظم یونیورسٹری یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انڈر گیجیٹ پروگرامز کی ساری لیٹس نظر آ رہی ہے اس کے ساس آئی ایڈمیشن پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ان کی فیس ٹیکچرز میریٹ لسٹ جو بھی ان کی لگیں گی وہ اور فیس ٹیکچرز کے بارے میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی اگر کینسیلیشن کیسے ریزلٹ ہو سکتا ہے کون کون سے آپ میسٹیک کریں گے تو آپ یہ ان کے رولز بھی جو ہے وہ ریڈ کر سک سکتے ہیں اگر ہم اس میں فیس ٹیکچرز کی بات کریں تو اس کی فیس ٹیکچرز جو ہے انہوں نے لاسٹ یئر کی فیس ٹیکچرز ابھی شو کروائی ہوئی ہے اگر ہم اس میں جو ہے وہ اللیل بی اور جو فارم ڈی پروگرامز کی فیس ٹیکچرز پہ نظر ڈالیں تو اس کی کیٹیگری اے جو آپ کو ایڈمیشن ٹائم پہ آپ کو پی کرنی پڑے گی وہ ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے پچیس ہزار تین سو دس روپے ہیں اور کیٹیگری بی میں پر سمیسٹر کی ج ہے وہ بنے گی آپ کی جو ہے چوہتر ہزار ناؤ سو ساٹھ روپے آپ کو ٹوٹلی فی جو ہے وہ فرس ٹائم آپ کو جو ہے وہ پی کرنی پڑے گی آگے کیٹیگری سی آتی ہے جس میں دوسرے کچھ ایکسٹر چارجز بگرہ ہیں وہ سارے انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں تو آپ ان کی ویب سیٹس کے اوپر باقی اپنی پروگرامز کے لیٹلی فیس ٹیکچرز بگرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس میں سکولرشپ کی بات کریں تو اس میں سکولرشپ آپ کو جو ہے وہ کیو اے سکولرشپ آتی ہے یہ بھی سال ڈپارٹمنٹس کے لیے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے لیے ہیں پھر مورا سکولرشپ ہے پاکستانی بیت المال سکولرشپ ہے مانیریٹی سکولرشپ ہے پولیٹیکل ایجنٹ سکولرشپ ہے ڈسٹرک زکاة کومیٹی فینینشل سپورٹ ہے بلوچستان سٹوینٹس کے لیے سکولرشپ ہے اس کے بعد کاروانے علم فانڈیشن سکولرشپ سندھ انڈوبمنٹ سکولرشپ بلوچستان انڈوبمنٹ فنڈ جو ہے یہ سکولرش سکولرشپ ہے امیر بیگم ٹرسٹ لہول یہ بھی اس میں سکولرشپ یہ ہے وہ آئیلیبل ہے باقی یہ یہ آل پروگرامز کے لیے باقی جو سکولرشپ ہیں وہ سپیسیفک پروگرامز کے لیے اور سپیسیفک ڈپارٹمنٹس کے لیے ہیں تو اگر آپ میں اس میں بات کریں اپلائی کی تو اپلائی کی لنک میں آپ لوگوں کو ڈسٹریپین میں پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ نے نوٹس ہویا رہا ان کا دیکھنا ہے تو یہ ان کے نوٹس لگے ہوئے سارے انڈر گیجوڈ پروگر پروگرامز کے تو آپ ان کے یہ نوٹس ہوئے رہا آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ پہ ہی آپ کو فارم ڈی اور ایلیل بی کا نوٹسکیشن مل رہا ہے اور اس کے اوپر لاسٹ ریٹ آف اپلائی ٹوانٹی سپٹمبر ٹوانٹی 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 ٹو شو ہو رہی ہے تو اس ریٹ تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اوپر ہیڈر میں اپشن مل رہا ہے اپلائی ناو کا اپلائی ناو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سنفلی یہاں سے چوز پروگرام کرنا ہے بی ایس مورننگ پروگرام اور یہاں پہ فول نیم آپ نے اپنا دینا ہے ای میل ایڈریس اور کنفرم ای میل ایڈریس کر کے آپ نے آئی ایم ناوٹ روپورٹ کر کے آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد جب آپ اس میں سائن اپ کر لیں گے تو آپ کو اپنی میل کے اوپر آپ کو ایک آئی ڈی بھیجی جائے گی اپلیکیشن آئی ڈی اور پاسورڈ اور آپ کو اپنی میل پہ جانا ہے اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ نے ویلیڈ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ویلیڈ ای میل دینی ہے اگر آپ کو اپنی میل کے اوپر کوئی اپلیکیشن آئی ڈی سائن اپ کرنے کے بعد نہیں مل رہی تو آپ نے اپنی میل کے سپیم سیکشن میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھنا ہے جب آپ کو اپلیکیشن آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا تو آپ نے سمپلی جو ہے یہ اوپر سائن این کا آپشن ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈیش وڈ اپن ہو جائے گا آپ نے لا� سائن این کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے پھر آپ نے اپنی ایڈکیشنل انفارمیشن دینی ہے جب آپ ساری انفارمیشن بھی گیرہ انٹر کر لیں گے آپ کے پاس اینڈ پہ چالان جنریٹ ہو جائے گا جو آپ کو حبیب بینک میں بائیس سو پندرہ روپے دے کے آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ اسکری بینک کے کسی بھی برانچ میں پی کرتے ہیں تو آپ کو بائیس سو روپے سے پی کرنا پڑے گا تو آپ نے سمپلی پی کرنا ہے پی کے بعد آپ کا جو اپلائی ویرہ ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھنے ہیں کہ آپ کو یونیویسٹی جو ہے وہ کوئی آپ کو جو ہے آپ کنٹیکٹ پہ آپ کو انفارمیشنز جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن یونیویسٹی آپ کو کوئی کنٹیکٹ نہیں کرے گی انفارمیشنز دینے کے لیے ہے آپ نے جب بھی کوئی انفارمیشنز دیکھنی ہوگی ان کی میریٹ لیسٹ کب لگیں گی آپ نے سمپلی جو ہے وہ اپنے پورٹل پہ آنا ہے اور آپ نے لاغن آئیڈی اور پاسورٹ سے ہی آپ نے انفارمیشنز وغی دیکھ سکیں گے آئی اوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی اگر آپ کی کوئی کیوری کوئی کوئی کیسٹن ہے ایڈمیشنز کے لیٹڈ تو یہ نیچے ان کا کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی میل بھی دی گئی ہے آپ ان کو میل بھی کر سکتے ہیں یا آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈمیشنز ایڈی ریٹ آف قیو ایو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پیکن کی جو ہے وہ میل ہے اس کے ساتھ قیو ایو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پیکن کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ ساری انفارمیشنز بغیرہ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں فردر میں آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسٹریپشن میں پروائیڈ کرتوں گا آئی اوپسو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگئے پیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے میں لی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اپنے میزمان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کورنی ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ